سپیشل ریسپیز کے سپیشل ویورز کا ہمارا سپیشل سلام سردیاں ہیں اور ہر جگہ ہی حلوے بن رہے ہوں گے لیکن حلوہ اگر مزیدار کھانا ہو تو خوایا لازمی ڈالا جاتا ہے لیکن خوایا اگر آپ بزار سے لاتے ہیں یا پھر خود گھر پہ بناتے ہیں تو اچھا خاص آپ کو مہنگا پڑ جاتا ہے تو اسی لئے آج میں آپ کے ساتھ سستی، آسان اور بزار سے کئی گناہ بہتر خوایا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی خوایا بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ون گیجی فل فیٹ ملک ہم نے نون سٹک پین کا یوز کیا ہے نون سٹک پین میں یہ ہوگا کہ دودھ لگنے کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس دوسرا والا پین ہے تو آپ نے فلیم کو ہلکا رکھنا ہے جب میں چلاتے ہوئے ہم دودھ کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بناس پتی گھی بھی ڈال سکتے ہیں نیسے کیسے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور خوشبو بھی اچھے آئے گی ہم نے دو عدد علاجی لی تھی جس کے ہم نے بیج نکال لیے تھے وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ اس کے اندر سے بہت ہی اچھے سی خوشبو آئے چمچ کو ہم لگتار ہلاتے رہیں گے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے یقین کریں بہت ہی ٹیسٹ فل ہوگا اور بہت ہی مدیدار یہ کھویا بن کے ہمارا ریڈی ہوگا اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون میلک پاوڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو ہلگتار ہلاتے جانا ہے تاکہ لمز نہ بنے ہم نے اس میں صرف تین انگریڈینز یوز کیے ہیں اور کچھ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اور انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹ فل اور کلر فل ہمارا کھویا بن کے ریڈی ہوگا تو دیکھیں ماشاءاللہ دودھ ہمارا ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے اور صرف ہمیں پانچ منٹ لگیں گے اور بہت ہی اچھے سے ہمارا کھویا بن جائے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کی دیئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت ہی لو بجٹ میں اور جس تھری انگریڈینز سے اور بہت ہی کم ٹائم کے اندر میں نے آپ کے ساتھ کھویا بنانے کی یہ ریسپی شیئر کی ہے ایک مرتبہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے جب بھی آپ ریسپی بنائے فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی آپ اسے بنا کر اپنی مٹھائیوں اور حلووں میں استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے اور حلووں کا سیزن ہے جب تک ہم حلوے کے اندر کھویا نہ شامل کریں تو حلوے کا مزا نہیں آتا اتنا زبردست اتنا مزے دار یہ کھویا ہمارا بن کے تیار ہوگا کہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے اسے گھر پہ بنایا ہے یا مارکر سے لیا ہے آپ نے بس ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور تمام ٹیپس اور ٹرکس کو فولو کرنا ہے تاکہ آپ کا کھویا ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہو اس پوائنٹ پر کھویا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے زیادہ تر لوگ کھویا کا استعمال صرف گجریلے میں اور خیر میں کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کھویا ایک دفعہ بنا لیں آپ اسے فریزر کے اندر تقریباً ایک مہینے تک سیف بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ڈیزرٹ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس ریسپی کے بعد اب آپ کو کھویا لانے کے لیے سپیشل بزار جانے کی زور نہیں پڑے گی آپ اسے آسانے سے گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد ہم اسے دو گھنڈے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ زبردست اور مزیدار ہمارا کھویا بن کے ریڈی ہوا ہے بلکل ایسے جیسے مارکر سے لیا ہو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ